آپ اٹھایا تھے قائدی ایز بختلاف شاید اس وقت انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا آپ نے ان کا نام پکارا میں نے دہان نہیں دیا برحال آپ بولیں چلو مہرمانی آپ کی تو شکریہ جناب چیرمند صاحب یہ ایک انتہائی اہم قرارداد ہے خصوصاً بجلی کی حوالے سے اور بجلی بلوستان کا قیم مسئلہ ہے ایشو ہے ہمیشہ یہاں پہ بجلی کی کمی رہتی ہے والٹیج کی کمی اور خصوصاً ہماری زمیدار ہمیشہ کبھی کبھار جب روڈوں پہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے بجلی یہ ہوتی ہے جناب چیرمند صاحب جس طرح نصرلہ خان زہرے نے کہا کہ انیس سو نینانوے میں عبیب اللہ کوسٹل پاور کو جو گیس سے چلتی ہے اس کو جب باقاعدہ اس کا افتتاح کیا گیا اس کا آواز کیا گیا تو اس وقت یہ ایک سو بیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی تھی اور اس وقت جو بلوشتان میں بجلی کی کمی تھی اور خصوصاً والٹیج کی کمی یہ قریب ترین ایک اسٹیشن ہونے کی وجہ سے جب اس کو اسٹارٹ کیا جاتا تو بلوشتان بر میں جو ہے جناب سپیکر صاحب اس وقت والٹیج مینٹین ہو جاتی اب گزشتہ کئی ماہ سے عبیب اللہ کوسٹل پاور کو بند کیا گیا ہے اور اس وقت میرے خیال میں کوئٹا کے اندر تو والٹیج کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بلوشتان کے دور دراز علاقوں میں بھی اکثر لوگ والٹیج کی شکایت کرتے ہیں اس وقت یہ جاتا تھا جناب چیرمن صاحب کہ بلوشتان میں شاید دادو غزدار اور لو لائی ڈی جی خانوالا جب یہاں پہ ان کی وہ پہنچ جائے لینیں تو اس کے بعد بلوشتان میں شاید بجلی کی کمی کا کوئی ضرورت نہ ہو لیکن اب بھی جب ان دونوں لینوں کو یہاں تک کمپلیٹ کیا گیا ہے تو ان کی جو ڈبل سرکٹ ہے جناب چیرمن صاحب وہ جو غزدار اور دادو والا لین ہے اس کو جب تک مستوم تک نہ لے آجائے اور یہ لین جب اس وقت تک کلے صحف اللہ تک پہنچ چکا اس کی ڈبل سرکٹ پشین خانوزی تک نہ پہنچے اس وقت تک یہ گلٹیج کا مسئلہ رہے گا اس وقت جب ہماری پی ایس ڈی پی بنی نے صوبائی گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی پیسے رکھے اور نوافاق سے مطالبہ کیا گیا کہ ان دونوں لینوں کو مکمل کرتے اگر جناب چیرمن صاحب یہ دونوں لینیں مکمل ہو جاتی تو بلوستان کو جو اس وقت میرے خیال میں یہ دونوں لینوں کے اندر اگر مکمل طور پر بجلی آ جائے تو کسی نہ کسی حد تک بلوستان کو بجلی کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی بلوستان کی جو بجلی کی ضرورت ہے وہ ساڑھے اٹھارہ سو میگا وارٹ سے زیادہ ہے اور آبادی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے نئے کنیکشن لے کر لگا رہے ہیں اب جناب چیرمن صاحب اس کی وجہ سے اگر ابی بلوستان کوسٹل پاور چلے گا تو اس کی وجہ سے ہمارے والٹیج پر ایک بہت بڑا اثر پڑے گا اس کی وجہ سے خصوصاً کوئٹ میں جب بھی والٹیج کی کمی بیشی ہوتی ہے اور اس کے بعد پورے بلوستان کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ آج آپ رولنگ دے دے کیمکن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا ہے جس طرح نسول اللہ زیرے نے کہا کہ جب یہ چلے گی تو والٹیج جب پوری ہوگی اس کی وجہ سے ہماری میشین ری بھی نہیں جلے گی آپ جب دیکھیں گے بجلی کو یہاں پہ کوئٹہ کوئٹہ میں ایک سو بیس ایک سو تیس سے اوپر اس کی وہ جو سوئی ہے وہ نہیں جاتی جبکہ اس کو دو سو بیس ان کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کوئٹہ کے اندر اتنی بڑی پراجیکٹ ہے آپ کی جو دادو غزدار ہے یا آپ کی دادو سے کوئٹہ کی گڑو جب لین ہے وہ دو سو بیس میگا وارٹ وہاں سے جب کوئٹہ ٹرانسمنشن تک آ جاتی ہے وہ پھر جب یہاں پہ گریڈ سٹیشن میں پہنچ جاتی ہے ایک سو نوے تک آ جاتی ہے جنب چیرمن صاحب اس اس لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں کہتا ہو آج آپ ان سے پوچھے خاص کر جب ان کے ساتھ مہادہ کیا گیا ہے جب تک ابیب اللہ کوسٹل پاور نہیں چلے گا یا وہ دونوں سرکٹ جو ایک اس وقت ہے سوراب تک آ چکی ہے دوسرا جو ہے قلعہ سیف اللہ تک وہ پشین اور مستنگ تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک پورے بلوچستان میں والٹیج کا مسئلہ رہے گا ہماری مشینری جلتے رہیں گے ہمارے زمین دواروں کا نقصان ہوتا ہوا گھروں میں مشینری جلیں گے آپ کی یہ جو جتنے بھی آپ کی مشینری ہے چاہے اس کے اندر پنکے ہے ریفریجریٹر ہے اس کے اندر دوسرے اشیاء جن کا آپ استعمال کرتے ہیں اس وقت تک والٹیج کی کمی بیشی رہے گی تو میں کہتا ہوں کہ چیئر کے حوالے سے آج چونکہ انتہائی اہم یہ قرارداد ہے یہ تو ہم منظور تو کریں گے لیکن آپ ابھی بلا کوسٹل پاور اور ہماری کیسکو کی چیف کو بلا کر ان سے پوچھے کہ کیوں اس اس کو نہیں چلا جا رہا اور ایک دوسری میری یہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ سے بھی کہے کہ یا تو وہ اپنے فنڈ سے یہ جو ڈبل سرکٹ آ رہا ہے دادو غزدار اور لولای ڈیجی خان ایک کو پشین تک اور دوسرے کو مستم تک جب پہنچائیں گے تو یہ رنگ وہ ہو جائے گا اور اگر کئی بھی ایک آہ سسٹم ڈراب ہوگا تو دوسرے سسٹم کے حوالے سے پورے سوی بوت جو ہے بجلی ملے گی تو آپ یہ دونوں رولنگ دے دیں میرے خواہل میں ایک تو یہ دونوں لینوں کو مکمل کرنے کا اور دوسری ابھی بلا کوسٹل پاور کو چلانے کا بہت مہربانی شکریہ موسیقی